پہلے میں نے ایک ولڈو لگایا ہے یہاں پہ پھر میں نے ایک ولڈو لگایا ہے یہاں پہ پھر میں نے ایک رینج سیلیکٹ کی ابھی یہ انلاکڈ ہے تو یہاں پہ میں کچھ بھی کچھ بھی ڈال لیتا ہوں تاکہ پتہ پڑتا رہے کہ وہ کیا رہا ہے تو میں نے ایک ون لیا تو ایک ون کا ریزلٹ دکھا دیا ہوگی اب کیا ہے کہ جب میں ڈریک کرتا ہوں اس میں ہو کیا رہا ہے ایک ون یہاں ٹھیک ہے یہاں پہ گیا تو بی بن بن گیا ٹھیک ہے جی جب میں کولم میں ڈریک کر رہا ہوں ایسے تو یہ کولم میں بڑھ رہا ہے ریفرینس ٹھیک ہے سار اور یہاں پہ نیچے دیکھیں گے یہ ا1 ہے یہ ا2 ہو گیا یعنی کہ جب میں رو میں بڑھ رہا ہوں یہ رو ہے دیکھئے یہاں ایک دو تین چار لکھا ہوگا ہے نا یہ رو ہے ان میں بڑھ رہا ہوں تو رو میں انکریمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ڈالر کا اتنا سا فندہ ہے جس کو آپ بڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں اس کے آگے ڈالر لگا دیجئے اس کو بڑھنے سے روکنا ہے اس کے آگے ڈالر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دکھاتا ہوں کیسے اب میں بولتا ہوں کولم میں بڑھنے سے روکنا ہے تو اس ریفرینس میں کولم کونسا ہے اے ہے ٹھیک ہے جی اے کے آگے ڈالر لگا دیا تو جب میں اس کو کھینچ رہا ہوں تو دیکھئے ون 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 آ رہا ہے نا تو یعنی اے جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جی اور جب آپ اس کو نیچے ڈاؤن میں کریں گے تو یہاں سے اے ٹو اے ٹری اے ٹور ہو رہا ہے یعنی رو پہ ہم نے کچھ لگایا نہیں ہے تو وہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سے اگر آپ اس میں سے یہاں سے ہٹا کے ادھر لگا دیں گے آگے ڈالر رو کے آگے ڈالر لگا دیں گے تو اب یہ رو بڑھنا بند ہو جائے گی ٹھیک ہے جی دیکھیں اے ون ہے اے ون ہے یہاں سب ہے بھٹے اس کو اے کے آگے میں نے کچھ نہیں لگایا تو اے تو بڑھے گا بڑھے گا ٹھیک ہے جی بی ون آ رہا ہے سی ون آ رہا ہے جب دونوں کو بڑھنے سے روکنا ہے تو کیا کرنا ہے اس کے آگے ڈالر لگا دینا ہے دونوں کے آگے اے کے آگے بھی لگا دیا ون کے آگے بھی دونوں کے آگے بھی کولم کے آگے تو چاہے یہاں چی چی ہے چاہے یہاں چی چی ہے کہیں بھی وہ اے ون کا اے ون ہی رہے ٹھیک ہے دیکھیں ایسے ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نائس تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا اس بار ہم کریں گے اپنے فائننشل فارمولا ٹھیک ہے جی فائننشل فارمولا اپنا کسی use ہوتے ہیں فائننس میں تھوڑا بہت use ہوتے ہیں جادہ کوئی خاص use نہیں ہے بینک بینک والے اپنا تھوڑا بہت use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو زیادہ اس کے فنکشن بھی نہیں ہے بیسکلی یہ انویسٹمنٹ ای ام آئی لون انہی سب پہ چلتا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے کہ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی اس ٹائن کے لئے اور اس پہ آپ کو مطلب وہ فیشن میں جا کے کتنا ہو گیا یہ پتہ کرنا ہے تو ہم نے تو پڑے تھے چکر و دید آج اور وہ سب وہ اس کا فنڈا تو چلتا نہیں ہے بینکوں کا سسٹم کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک 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 ہے کوئی آپ کونسٹنٹ پیمنٹ کر رہے ہیں یا آپ نے فکس کر دیا تو یہ ماؤٹ تو اس پہ اوچار ٹرمز ہوتی ہے پی وی ایسٹلی اور ہوتا اپنا این پر کر کے ہوتا ہے نمبر آف پیمنٹ ٹھیک ہے اس میں ہو گیا ریٹ ہو گیا ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا ٹائم دی تو یہ پیزنٹ ویلیو پیچر ویلیو ہی سے ہو دائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے فرمولا لیتے ہیں اپنا ایسٹل تھا جس میں مان لیجئے میں نے پجانس جار روپے آج جمع کر دیا پجانس جار روپے میں نے جمع کرنا ہے ٹھیک ہے پجانس جار جمع کر دیئے ریٹ آف انٹرسٹ پہ ریٹ آف انٹرسٹ تھا میرا مان لیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم میں نے پانچ سال کے لیے کیلئے کیلئے اب یہ فیوچر میں ویلیو جا کے کیا بنجا رہی تو اس کے لیے اپنی کا فرمولا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے جیس میں سب سے پہلے پوچھا ریٹ اب دیکھئے بینکنگ والے سسٹم میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے جو ریٹ اور ٹائم اگرہ ہوتے ہیں یہ سب منتھلی میں کیلکولیٹ ہوتا ہے یرلی سے کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے منتھ میں حساب ہوتا ہے تو ریٹ ریٹ میرا یہ ہے اب ریٹ کو میرے کو منتھلی ریٹ میں بدلنے کے لیے کرنا پڑے چیز کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی then اس میں مانگ رہا ہے میں ان سے n پر number of payments ٹھیک ہے number of payments جیسے installment ہو گئی منتھلی کی تو اس کو بھی منتھلی میں کرنا پڑے گا ٹائم کو میرے کو ٹھیک ہے جی یہ کتنی کسطے مروں گا کتنی کسطوں میں دوں گا تو یہ divided by multiplied by 12 ٹھیک ہے جی پھر بول رہا ہے PMT دو چیزیں ہیں یا تو آپ PMT لے سکتے ہیں یا PV لے سکتے ہیں PV جو ہو گیا وہ اپنی present value ہو گئی PMT ہو گئی کہ پر منتھ جو آپ کی کسط جائے گی اگر آپ کے پاس ایم آئی ایم آئی نہیں تو آپ total amount بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنا بھرنے والے ہیں PMT کی جگہ میں نے 0 ڈال دیا اور PV کی جگہ میں نے اس سے لے لیا ٹھیک ہے تو اس کے پار جو میرا result آتا وہ یہ آرہا ہے 82 265 45 45 پیس اب آپ کہیں گے کہ یہ negative میں کیوں بھائیں ہے اب دیکھ یہ financial جتنے بھی formula چلیں گے آپ negative result دیں گے ٹھیک ہے یہ common sense کی بات ہے کہ آپ ABS formula لگا positive میں چیئے تو positive میں دیں سکتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے کیونکہ Excel کے پاس خود کو بیسے 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 بی لے لے تو minus ہی دکھائے گا نا تو اس کا کوئی particular result نہیں بھٹی سکتر سے یہ اس کا result جو ہے minus ہوئی ہے ٹھیک ہے نہیں آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس future value ہے آپ present value نکال نہیں ٹھیک ہے یہ اس میں آپ کے پاس f ہے میں نے کہا یہ کلا کر ہے اور آپ کو نکال نہیں ہے present value present value future میں آپ کو ملنے 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 مجھے کتنا جمع کرانا پڑے تو میری ہم پڑے 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 میری آپ ریٹ سے وہی سارا کریل ہے ریٹ کو ڈیوائیڈ بائی ٹویل دردیاں میں نے ایفی جو ہے اس کو دے دیتا ہوں گو فیچر رائے گی ٹھیک ہے جی تو آپ نے ساٹھ ہزار جمع کر آیا ساٹھ ہزار ساتھ سو اٹھٹر چہیسی روکے جمع کر آئیں گے تو ایک لاکھ میری جائے گا ٹھیک ہے نہیں بہت سمپل فورمولے ہیں یہ ایسی چھوٹے چھوٹی چیزوں میں یوز ہوتے ہیں دن اس کے بعد جب کتنا ہے تو اس کے بعد ریٹ نکالنے کے لئے بھی ہمارے پاس ہے ریٹ جیسے ریٹ نکالنا ہے کہ کتنا ریٹ ہے آپ کے پاس تو اس میں کیا ہے نمبر آف پیمیٹ 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 یہ سب کنبالتا ہے اب اسی میں سے مجھے ریٹ نکالنا ہے تو یہ نمبر میں نے لے لیا نمبر 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 ریٹ میرے پاس ہے ہم ایک بار کروٹ چک کریں اس کو کریں گے نمبر ملٹیپلائیٹ بائی ٹویل پیمٹی پیمٹی ریٹ سے پہلے پیمٹی کا دیکھتے ہیں ایک بار اب ان دونوں تیسز میں پیمٹی نکالنا ہے مجھے پیمٹی ہوتی ہے ہماری پر منٹ اسٹالمنٹ کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو پیمٹی کا فرمولا لگائیں گے اسٹالمنٹ کو جاننے کے لئے اس میں مانگتا ہے ریٹ ریٹ ہم کر دیں گے ڈوائیٹ بائی ٹویل ٹائم ملٹیپلائیڈ بائی ٹویل ٹھیک ہے جی پی وی یا ایپ ٹی ڈکی ہے ٹوز دے دیا میں نے ابھی depende یہ مطلب موزے ک یہ ہزار بہت سٹع روپے پہیسری پیسے کی قصتٰاب جو ہے پانچ سال تک بریں گے بندرری مجھے ٹھیک ہے جی تو جا کے آپ کی وسیتر ویلی یتنی ہے جی اس والے کے پیمٹی نکالتے ہیں جب ہمارے پاس فیچر ویلیور تو ریٹ ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم ملٹیپلائیڈ بائی ٹو پی وی پی وی پی وی پی وی پی وی مل لیجے ہے نہیں ہمارے پاس یہاں سے لے لیتے ہیں پی وی کے لیے زیرو پی وی کے لیے ہم زیرو لے لیتے ہیں اور ایپ بی یہاں سے لیتے ہیں چکے گو چیئے گو پی بارا سو اکیانوین روپیہ آپ کو بھائنا پڑی چکے گو PMT ہو گئی آپ کی یہاں مائنسے ہوگی دن ریٹ کا فارمولا ہے آپ دے پاس ریٹ کا فاربورہ ریٹ نکالنے کے لئے ایمال لیجئے میرے پاس یہ ہے پی بھی اتنا ہے پی اتنا ہے ٹھیک ہے جی پہلا ہے ان پر ان پر مطلب نمبر آف پیمنٹ ملٹیپلائیڈ بائی ٹویل ٹھیک ہے جی پی ایمٹی میرا یہ نکل کے آیا ہے ٹھیک ہے جی پی ایمٹی یہاں سے چوز کر لیا پی بھی کیا ہے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے جی بار کی زیرو دے سکتا ہوں یا نا بھی دوں کوئی فرق نہیں کرتا ٹھیک ہے جی ایک پرسنٹ آیا کیوں آیا کیوں کی منتھلی میں نکال ہے اس کو ملٹیپلائیڈ بائی ٹویلو کر دیں گے تو آپ کا ریزلٹ آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ریٹ والا فارمولا ملٹیپلائیڈ بائی ٹیل ہوگا اور ٹائم کا فارمولا جیسے آپ ٹائم آچھا ٹائم تو ویسے ٹائم ہوتا ہی نہیں کونسا فارمولا ہے این پر کا ٹائم پر اب اس میں لے لیں گے ریٹ ہمارے پاس ہے پی اونٹی لے لیں گے یہاں سے ٹھیک ہے جی ریٹ میں ہاں ریٹ ہمیں شاہ منتھلی کا لگتا ہے تو ٹیوائیڈ بائی ٹویل پی وی یہاں سے لے لیں گے ٹیوائیڈ بائی ٹویلو یہاں پہ دینے کی ضرورت میں تو یہ سکسٹی آیا اس کو کیا کرنا پڑے گے ٹیوائیڈ بائی ٹویل یہاں پہ آپ کا ریٹ کا فارمولا اور یہاں پہ آپ کا ان پر کا فارمولا یہ آگئے نین ان کے علاوہ آپ کے پاس ہوتا ہے ہاں ہاں اب جیسے ہم نے کسٹ نکالی کی پریزنٹ وائلی ہو اتنی ٹیوائیڈ بائی اس پہ کیا ہوتا ہے لون مر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کتنا بھر دیا چیز نہیں مانی کہ یہ لون تھا آپ کا تو آپ کو لون نکالنا ہے ساٹھ کسٹیں مرنی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے چلے گا انٹرسٹ کتنا تھا اور اس کا پرنسپل کتنا تھا اس طرح سے نکالنا ہے تو جو پیمنٹ جو چلے گی یہاں پہ میں موڈ ڈال لیتا ہوں جیسے ساٹھ کسٹیں چلے گی تو ساٹھ لے آتا ہوں پوری زیادہ چلے گی ساٹھ کسٹیں ٹھیک ہے ایم آئی یہاں پہ چلے گی یہاں پہ ہوگا ہمارا پرنسپل اینٹرسٹ ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جو پرنسپل اینٹرسٹ ٹوٹل جو ہوگا ٹوٹل ایم آئی کتنی جانی ہے ان دوروں کا ٹوٹل ہو جائے گا ٹھیک ہے جو ٹوٹل ہمیں ہر مہینے دینی ایک ہزار باس اٹھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پرنسپل اور انٹرسٹ جو ہوتا ہے ہر بار نہ گھٹا بڑھتا رہتا پر پھر بھی ان دوروں کا جوڑ جو ہے ان دوروں کو میں جوڑ دوں تو یہی آ لے گا اب دیکھتے ہیں کیسے پرنسپل کیسے نکالیں گے پہلی کسٹ کا پرنسپل دوسری کسٹ کا تو جیسے پی ایم ٹی ہے کسٹ نکالنے کے لیے ایسے ہمارے پاس پرنسپل کے لیے کیا ہے پی پی ایم ٹی اور انٹرسٹ کے لیے کیا ہے آئی پی ایم ٹی ٹھیک ہے جو پی پی ایم ٹی میں سب سے پہلے مجھ سے مانگ رہا ہے ریٹ یہ رہا ریٹ اس کو میں نے ڈالر سے فکس کیا اور ڈیوائیڈڈ بائی ٹی ٹھیک ہے جو اب یہ دیکھئے این پر اور پر آتا ہے پر مطلب نورمل پر این پر ہے ٹوٹل نمبر آف پیمنٹ اور پر ہے کہ کونسی وائلی پیمنٹ تو پیمنٹ میں یہاں سے لے لیتا ہوں اس کو بھی اس میں میں کولم میں فکس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب این پر ٹوٹل یہاں ہے اس کو فکس کیا ملٹیپلائیڈ بائی ٹوٹل ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پی وی پی وی لیا اس کو بھی ٹکس کر دیا باقی اپی کی جگہ باقی یہاں گیا میرا اسی فارمولے کو میں نے یہاں ڈرائیڈ کر دیا یہاں اسی لیے لکنگ کی تھی کیونکہ میں نے ڈرائیڈ کرنا تھا اور پی کی جگہ آئی لگا دیا پی پی ایمٹ تھا تو ڈرائیڈ کر دیا ٹھیک ہے جی دونوں کا ڈرائیڈ کتنا آیا کتنا ہی ہے نا اب کیا کرتے ہیں اس کو پورے کو ڈرائیڈ کر دیتے ہیں فارمولے کو پہلے مہینے جو آپ نے بھرا اکست بھری اس میں پرنسپل اماؤن تھا چھے سو پہتالیس روپے انٹرس تھا چار سو سو لار ٹھیک ہے ٹوٹل اکست تھی ایک ہزار بھا سٹھو تو پہلے مہینے آپ نے چھے سو پہتالیس بھرا دوسرے مہینے آپ بھریں گے چھے سو اکیابن روپے انٹرس کم ہوتا جائے کہنے کی بات ہے کہ بینک والے جو ہوتے ہیں آپ سے سب سے پہلے پرنسپل وصولتے اور انٹرس کا پارٹ اس میں کم رکھتے ہیں انٹرس کا پارٹ زیادہ رکھتے ہیں پرنسپل کا پارٹ کم رکھتے ہیں کیونکہ بینک والوں کا کام تو اس سے چلتا ہے انٹرس کا پارٹ زیادہ رکھ دیں گے بچے کچھ کو پرنسپل بنا دیں گے جیسے جیسے انٹرس کم ہوتا جائے گا ویسے ویسے پرنسپل بڑھاتے جائیں تو کس تے ایک ہی جیسی رہتی ہر مہین منت ہر مہین جو ہے انٹرس دیا پرنسپل تو آپ کا اتنا بن بہت کم اور جب کی انڈ میں جا کے دیکھیں گے انڈ میں کیا انٹرس کم ہوتا جائے گا آپ مول مول بھر مول جو ہے وہ آپ آخر تک بھر دیں انٹرس تو بعد میں ستر روپے آٹھ روپے سے ہوتا جائے ریڈیو سنگ ٹھیک ہے جی تو موسی یہ فارمولے ہم use کرتے ہیں اپنا financial میں اس سے زیادہ میرے خیال سے use بھی نہیں ہوتے ہیں یہ فارمولے ہم use کرتے ہیں اور یہی سے میں introduction دیتا ہوں array formula اپنا finance میں اتنی formula use ہوتے باقی ڈیک میں کچھ بھی نہیں اب اس میں کیا کرتے ہیں کہ مال لی کتنا interest لگ رہا ہے اس پہ ٹھیک ہے یہ 50,000 کا ہے تو مجھے پتا دو اچھے interest کتنا ہے اب interest کے لیے میں کیا کروں گا sum کا formula لگا اور اس کو پورے کو sum کر دیکھا میں 13,741 روپے آ ٹھیک ہے جی اب 13,741 روپے interest بھر رہا ہوں ہے 50,000 کے اوپر ٹھیک ہے جی PMT کا total کتنا ہو گیا 63,741 63,741 روپے بھروں گا loan میں اگر ہو گا ٹھیک ہے جی جی سے 13,741 میرا جو ہو جائے گا interest ہو جائے گا اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بار میں interest کر سکتا کیا یہ مجھے 60 کی calculation کرنے چاہتا 15 سال کے لئے لئے تو پھر مجھے یہ table بنانے جی جہاں سے introduce ہوتے ہیں اپنے array formula سیم چیز کرتا ہوں میں ایک formula کے اندر یہ ساری چیز کر دیں ٹھیک ہے جی میں نے کیا لگا یا تھا interest calculate کرنے کے لئے اپنا IPMT کا formula ٹھیک linkage وہی ہے اس formula میں جہاں پہ میں یہ دے رہا ہوں نا یہ پہ یہ मै دے رہا ہوں وہاں پہ میں ایک کام کرنا ہے اور یہ میں کرنا ہے row 1 column 60 ٹھیک ہے 1 column 60 باقی ساری values رہنے دینی ہیں بس میں جہاں پہ یہ پر لیا تھا نا پر اس میں row 1 column 60 کر دیا اور اس سے پہلے لگا دیا sum کا formula اور دبا دیا control shift enter same result ہے اب یہ ہوا کیا اس میں یہ formula میں کیسے ہو گئے یہ کمال ہے array array کیا کرتا ہے multiple cell پہ ایک ساتھ work کرتا formula کو evaluate کرتا ہوں تو یہ باقی سب تو صحیح کر رہا ہے row 160 کا کیا کر رہا ہے جہاں پہ اس نے پر ایک value pass کرنی تھی وہاں پہ اس نے کیا کیا جب یہ calculate ہو رہا ہے 1 2 60 جب calculate ہو رہا ہے تو اس نے کیا 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 ایرے میں 1 2 3 4 5 6 پہ 60 تک قینتی لگی پوری ٹھیک جب جب ھے 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 چھے چھے ھے تو یہ array کا formula جو ہے اپنا control shift enter سے start ہوتا ہے چھے صحرح control shift enter سے start ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ semi column لگا ہوتا ہے ایک بڑا bracket لگا ہوا equal to سے بھی اور یہاں پہ لگا تو یہ اپنا array formula ہوتا جس کا introduction میں آپ کو کل دوں گا اور اس کے ساتھ ہی data base function بتا دیتا ہوں data base function سارے جیسے ہوتے جیسے but اس میں آپ پہل data ایک data کو table کی طرح declare کرنا ملتا ہے جیسے کی ایک example دیکھتے ہیں کہ میرے پاس data ہے اور حالک کہ آپ کے بھی use کا نہیں ہوتا ہے order id کر رہی کر دی پروڈکٹ پروڈکٹ کچھ ڈال لے تاں پروڈکٹ آگیا سیلز سیلز ڈال تاں سیلز ڈال دے تاں اس میں کچھ یہ مال تھا اتنا بھی طرح جیسے آپ نے we look up use کیا تھا یہ اسی کی طرح ہے پر temporary میں کام آتا ہے کہ اس کا زیادہ خاص use نہیں اسی پر لے لیتا ہوں میں کوئی بھی order ڈی اس سے ڈی سے زیادہ پہ ورد بھی نہیں ڈال تاں اے کی آپ دکھا پاتا ہم مال لیجے مجھے order id کے against product نکال نکال کون size order id against میرے پاس function d get ٹھیک ہے اس میں database functions میں کیا ہے جو بھی function شروع ہوتے ہیں وہ d سے شروع ہوتے جیسے اس میں سب سے پہلا function چیز مانگتا database field and criteria یہ 3 parameter مانگتا database function کے ہر function یہ parameter to database field criteria database میں پورا database select then field field کی آپ کو کون سی field سے result چاہیے تو مجھے چاہیے کھا سے product سے چاہیے اوپر میں ایڈنگ select کر لی یا آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس product criteria جو ہے heading کے ساتھ select کرنا پورتا ہے order id plus ہو یہ آگیا آپ کا sugar آگیا نہیں دوبارہ دیکھ لیکھ بی get database میں آپ پورا table ہوگا یہ آجائے گا پورا then field field کا مطلب heading bonds یہ sales سوالی heading ہے then criteria criteria میں اس کے ساتھ order id کے ساتھ میں heading کے ساتھ میں criteria ایسے select کرنا تو یہ آگیا اس کا use اتنا ہی ہے اس سے زیادہ use کر نہیں سکتے اگر میں چاہوں کہ اس کو drag کر کے چلا ہوں سوالی اس میں کچھ نہیں دیا تو اگر مان لیجے کہ ایک جیسا کچھ ہو جاتا جیسے criteria کو میں کر دیتا ہوں product میں shift کر دیتا product میں پاس دو 3 rice کر دیتا ٹھیک جی 66 دکھا رہا rice میں maximum price ہے 66 ہے ٹھیک جیسے تو وہ دکھا رہا criteria ہمیشہ مجھے heading کے ساتھ select کرنا ہے دی max کی طرح دی min کا function minimum نکال جیسے minimum جو ہے آپ کا 32 ہے rice جو ہے سب سے کم 32 میں بکرا ہے ھا کہ یہ d-base function آپ کو یہ نہیں ملیں گے d-max standard deviation کی کچھ d-count count کرنے d-min d-sum d-counted d-product diva d-get تو یہی سارے function ہیں جس کا ملضب جن میں سارا criteria جو ہے وہ اسی طرح سے رہتا ہے ٹھیک میں کہوں کہ جو product rice وہ کتنی بار decount لگا سکتا ٹھیک جی database field sales account کر لیتے criteria rice کا لے لیتے rice ہاتھ بار ہے ٹھیک ان کا pattern میں سمجھ نے والی چیز ہے pattern اور حالان usability nil ہے ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ نہیں سمجھاؤں گا آپ کا من کرے نسوس سمجھ